آج جرہا ہم تھوڑا پوسٹ مارٹم کریں گے اس کنسپٹ کا کہ جو ہمارے سوسائٹی میں معاشرے کے اندر بولا جاتا ہے کہ آدمی جو انسا ہے اگر شادی کرنی تھی تو کسی لولی لنگڑی یا ڈیوورس یا بچے والی یا ایسی عورت سے شادی کرنی چاہتی بیوہ سے جو ضرورت مند ہوتی انسان جو مرد ہے اپنے چسکوں کے لیے اپنی یاشی کے لیے جو انسا ہے ایک زیادہ شادی کر رہا تو یہ جو انسا ہے کنسپٹ زیادہ بیان کی آیت ہے یا پھر کہتا ہے اولاد ہوتی اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو پھر شادی کرتا اولاد بچے ہیں تو پھر کیا شادی کرنے کے ضرورت ہے ایسی جو بینا جواز جو انسا ہے سبب بنایا ہے شادی کرنے کا ہم دیکھتے ہیں قرآن کی آیت سے جس کے اندر اللہ تعالی نے بیان کیا ہے آدمی کو اجازت دیا ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اور اس میں ہم انیلیسز کریں گے کہ اس کے اندر اللہ تعالی نے کس طرح سے اس چیز کو بیان کیا ہے اور جس کو ہوا بنا کے اور غلط طریقے میں پوٹرے کر کے بیان کیا جاتا ہے ہمیں تاکہ لوگوں کو ڈسکریجمنٹ کی جائے ایک سے زیادہ شادی کے اوپر الگ بات ہے کہ اگر اب معاشے میں ہمارے ایک نفرت اور حکارت میں اللہ تعالی کی آیتوں کو لیٹ ڈاؤن یا پوٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے تو وہ انسان کی اپنی مرضی ہے وہ چاہے مردوں میں سوئے یا عورتوں میں ہوں ان کی نفرت اور ایک ناپسندگی ہے اگر ایک عمل کے لیے تو وہ اپنے تک رکھی جائے اس کو آگے بیان کرنا اور اس کو ایک غلط طریقے میں بیان کرنا وہ تو نائنصافی ہے اور اس کے سامنے اللہ تعالی کے سامنے جواب دینی پڑے گی انسان کو انسان جواب دیا رب کے سامنے کہ رب کے قانون رب کے بنائے ہوئے ایک چیز کے آگے انسان اوبجیکشن اور کرٹیسائز اس کو کرے تو وہ اس کا عمل رب کے ساتھ ہے رب جانے اور وہ جانے لیکن ہم اس کو کرک کر کے بیان کریں گے آیت سورہ نساء کی بیان کی جاری ہے اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِدُ فِي الْيَتَامَةِ فَنْكِهُ مَا تَعْبَلَكُمْ مِنِ النِّسَاءِ مَثْنَا سُلِصَ وَرُوبَعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُو فَوَاہِدَتَنْ یہ آیت ہے اللہ تعالی نے یہاں بھی آگے بیان کی ہے فَنْكِهُ مَا تَعْبَلَكُمْ مِنِ النِّسَاءِ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مَا تَعْبَ تَعْبَ کا مطلب ہے جو تمہیں دلوں کو باہیں جو تمہاری سکونت کا باعث بنی ہے عربی میں اس کے میننگ جونسن لکھیں گئے ہیں جو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے عزوازی زندگی میں سکونت کا باعث بنیں گی تمہیں سکون سمجھتے ہو تمہیں ان سے حاصل ہوگا یا تمہیں اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو ان سے شادی کر لو وہ دو تین چار کر لو تو یہ آیتاب کا جب ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کر دیا تو اس میں تو یہ سب کچھ ہی اڑا دیا اس چیز کو یہ ورڈ اڑا دیتا ہے جو کہا تھا کہ بیوہ یتیموں مسکینوں اور زورتمندوں سے شادی کرنی تھی یا جو ڈیوورس ہوتی اس سے شادی کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا کہ جو تم چاہو تمہیں جو تم سمجھو تمہارے لیے سکونت کا باعث اور تمہارے دلوں کو بھائیں جو تمہارے لیے بہتر ثابت ہوں ان سے شادی کر لو لیکن پریفرنس جو انسی ہے دینی چاہیے ڈیوورس زورتمند یا ایک جن کے بچہ ہو بچے والیوں کی آپ پریفرنس دے سکتے ہیں لیکن یہ جو کنڈیشن تھوپ دی گئی ہے زب دستی معاشر کے اندر آن جی شادی کی جائے تو کچھ کنڈیشن میں سیچویشن میں دی گئی ہے یہاں پہ آیت میں بیانی نہیں اللہ تعالی نے کہا جو تمہارا دل چاہے جو تمہیں مرزی چاہتے ہو جو تمہیں بہتر لگتی ہیں اس سے شادی کر لو دو تین چار کرو ہاں لیکن آگر عدل نہیں کر پاتے تو ایک ہی کرو کیونکہ اس کا عدل ضروری ہے تو یہ اللہ تعالی نے جو انسیہ ہے واضحہ کلیر بیان کر دیا مجھے نہیں سمجھا دی کہ لوگ آپ اپنی حکارت اور اپنی نافسندگی میں زب دستی کی کنڈیشن زب دستی کی باتیں تھوپتے پھٹتے ہیں اور ایک جو رابط کا بنائی ہوئی قانون ہے یا اجازت ہے اس کو بالکل منپلیٹ کر کے غلط انداز میں بیان کیا گیا ہے اور بالکل ہی لوگوں کو اسے دور کر دیا ہے